موسیقی 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 دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کو ایک جنرل سی گائیڈنس دینا ہوتا ہے نہ کہ آپ کے کیس کے اوپر کمپریانس دے خاص ایڈوائز اس وجہ سے ہمیشہ آپ کسی اچھے وکیل کے پاس جا کر ان سے کنفیڈنشل ساری بات بتا کر ایڈوائز لے لیا کریں وہ بہتر زیادہ بہتر رہے گا اس پروگرام کا مقصد صرف ایک آپ کو گائیڈنس دینا ہوتی ہے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر کونے جی فرمائیے سلام علیکم داکھر صاحب والیکم سلام داکھر صاحب میرا ایک سوال دو سوالیں چھوٹے جٹے ایک تو یہ ہے ہم فیملی کے نیشنلٹی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں نیکس ویک تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اس میں کوئی نسٹکٹر نہیں اس دوران ہم اگر پاکستان سفر کرنا چاہیں تو اس میں پاسپورٹ اگر وہ پاکستان سفر کر رہی ہے پاکستان سفر کرتا ہے اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو پروگراموں میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر پریمیم دروت میں اگر کوئی اپلیکیشن دی جائے جو پاکستان سے سپوز دیدے کی تو وہ از افتا دا سن میں وہ ویزا لگ جاتا ہے تو ماری پاکستان میں نے اپلائی کیا وہ نیکس لاستے پاکستے کو پاسپورٹ اور سنگر سنجھ دے آئیے تو وہ کتنا ٹائم اس میں لگ جائے گا یہ پوچھنا تھا وہ کب سے شروع ہوتا ہے وہ از افتا دا سن جو لگتے ہیں یہ دو سوال ہیں جو سپی رہتے ہیں ہم نے وہ پریمیم سرورٹ کرائی اس کے پیگ یہ پائیونٹرش پیٹی بان پہنگ جائے نو ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ نیشنلٹی کے اپلیکیشن جب آپ دے دیتے ہیں تو دو چار دنوں میں ہی آپ کو ان کی طرف تک چٹھی آ جاتی ہے کہ آپ کا کیس ان کو مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو پیپرز ہیں ان کو مل گئے ہیں انہوں نے ایک فائل میں لگا دیئے ہیں جب آپ کو اکنالیجمنٹ آ جائے اس کے بعد آپ اینی ٹائم اپنے جو پاسپورٹ ہیں وہ واپس مگوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹریول بھی کر سکیں گے اس کی آپ کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ آپ اینی ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک ویک ویٹ کر لیں تو اس کے بعد جب آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں اس کے لیے ایک ایمیل ان کو کرنا پڑتی ہے وہ آپ کے پاسپورٹ ریٹرن کر دیتے ہیں پھر ان کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دوسری بات یہ جو پریمیم سرورس ہے تو اس میں اگر آپ نے اپلائی کیا تو اچھا کیا تو ایمیگیشن والوں نے اس کا ٹارگٹ رکھا ہے سات سے ناؤ دن کے ایک ہفتے میں تقریباً ویزا لگا دیتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ایک سیدھا سیدھا کیس ہونا چاہیے اگر کسی کا پہلے سے کوئی ریفیوزل ہو گئی ہے یا کیس کوئی کمپلیکیٹڈ ہے یا کوئی سیلف ایمپلائیڈ ہے پیس لیپس پوری نہیں ہیں یا اس طرح نہیں ہے پھر اس میں ڈیلے ہو جاتی ہے لیکن اگر نیٹ اینڈ کلین کیس ہے پرابلم کوئی نہیں ہے تو عام طور پر سات دنوں میں وہ ویزا لگا کے دے دیتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے جی آپ ٹیلی فون پر بات کریں ملک ملک میرا آنسر ہے جی آپ بات کریں ٹیلی فون پر جی آپ ٹی وی نہ دیکھیں آپ صرف ٹیلی فون پر بات کریں ہمارے انڈیا تھی ماری وائپ نے بولا ہو بھی آپ کی آواز نہیں کلیر لی آ رہی ہے تو آپ مائے کے قریب آ کر بات کریں چونکہ آپ کی آواز رک رہی ہے مجھے لگتا کہ آپ کی کال ڈراب ہو رہی ہے پلیز ٹرائی کریں کہ وہاں سے فون کریں جہاں آپ کی ریسپشن آپ کا بہت اچھا ہو بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے جی اسلام علیکم مجھے لگتا کہ میرے پاس انڈیس نیٹ ہے اور میری مجھے لیے پکتان سے ہے انہوں کے پاس پاوس ویز ہے تو ہمارا بھی بیبی ہوا ہے جو پاسپورٹ بنے گا وہ بریٹش پاسپورٹ بنے گا آپ کے پاس کون سا ویز ہے میں پاس انڈیس نیٹ ہے تو بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے وہ ابھی مہینہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بریٹش ہے تو اس کے لیے بریٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یا ڈاخانے میں جائیں وہاں سے پاسپورٹ اپلیکیشن فارم لنک کمپلیٹ کریں اٹیسٹ کروائیں اور پاسپورٹ آپ اس کو بھیج دیں تو ویک ٹین ڈیز میں آپ کو بچے کا پاسپورٹ بن کے آ جائے گا کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے یہ یہ فرمائیے میرا یہ ہے کہ میرا ایک وفار میں اپنے اپنے کیسن ڈالی اور وہ انہوں سے پاسپورٹ نہیں ہے پھر ہم نے فیسٹر جمع کروایا اور میری بیبی بریٹیش پاسپورٹ ہے اور میں شائن کرنے کے سکتا ہوں تو اگر کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے میرا پاسپورٹ ہم آفیس میں ہے ایوری سکھ مجھ میں میرے کو جانا ہوتا ہے تو بچہ آپ پیدا ہوا آپ کا یہاں پہ ہوا ہے اور بریٹیش پاسپورٹ ہے پر میں سنگل موم ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ کا بچہ بریٹس ہے تو آپ بچے کی بیسز پہ اپلائی کرسکتے ہیں تو اس میں آپ کو رہنے کی پرمیشن مل جائے گی ٹین چار وینے آپ کو سکے مل جائے گا تو اس کے لیے بچے کا اگر آپ پاسپورٹ بنا ہے تو آپ کو نیو اپلیکیشن کرنا پڑے گی بچے کی بیسز پہ وہ کر کے آپ اپنا سکے لے سکتے ہیں تو اگر پاسپورٹ ہم آفیس میں ہے تو وہ ٹھیک ہے تو آپ نیو اپلیکیشن کرسکتے ہیں پاسپورٹ کے بغیر بھی چونکہ آپ کا پاسپورٹ آر ایڈ ہوم آف میں موجود ہے بچے کے پاسپورٹ کے ساتھ آپ نیو اپلیکیشن کریں آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی کالکر شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالور کو نے یہ فرمائی ہے ملک شاہب بھون کپائی گیا تھا ہمارا میری سنچر سیونٹی ورس نے ایج ہے مارے ماری بھائیپ نے بولا ہوئی ٹھیک ہے تو کیا کرنا پڑے گا مارے آپ کا کیا ہوا ہے مارے بھائیپ نے مارے انڈیا سے بولا ہوئی مارے سنچر سال کے عمر ہے آپ کی وائیپ کی نہیں میری عمر سنچر سال بھرس کی ہے آپ کی کتی ایج ہے سنچر سیونٹی سیونٹی تو آپ وائیپ کو بلانا جاتے ہیں آہ تو اب آپ کی شادی کب ہوئی ہے دے چال پہلے کتنے دے چال پہلے ڈیٹ سال پہلے آہ ٹھیک ٹھیک ہے جی آپ کی کب کا شکریہ اگر ڈیٹ سال پہلے شادی آپ کی ہوئی ہے تو اس میں جو امیگریشن رولز نے وہ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس سیونٹی ہونی چاہیے باسٹھ زار پانچ سو پونٹ اور آپ کی وائیپ نے انگلیش تیس پاس کیا تو پھر آپ ان کو ایجے ڈیپیڈنٹ بلا سکتی ہیں یا پھر آپ کی انکم 18600 سے زیادہ تو وہ تو ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا 18600 سے زیادہ انکم اگر آپ کے پاس سیونگ ہے تو اس پیس پہ بلا سکتے ہیں تو پھر آخری آپشن یہ رہ جاتا ہے آپ ہیومرائٹس میں اپلیکیشن کریں وہ وہاں سے تو نہ کر دیں گے اس کو آگے کوڈ میں چیلنج کریں تو زیادہ بہتر آپ کسی وکیل سے جا کر ملیں ان کو ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز کریں کہ نیکس اپ کیا کر سکتے ہیں سلام علیکم ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لئے اتنوں کچھ کر رہے ہیں بہت محروم نہیں تو میرا ایک سوال ہے ملک صاحب میں نے اسیلوم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے انڈیفنیل بھی اپلیک کی ہوئی ہے مگر میں نے یہاں آکے تو ایک پلاٹ لیا تھا پاکستان میں تو کیا اس پلاٹ کی میں ابھی پاور آٹار نہیں پیش سکتا ہوں میں جی آپ کی کالکہ شکریہ ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاور آٹار نہیں آپ پاکستان کسی وکیل سے بنوائیں وہ ایزیلی بن جائے گا اور سستہ بن جائے گا کسی وکیل سے وہاں سے پاور آٹار نہیں بنوائیں اس کے بعد ان کو کہیں یہاں پہ ای میل کر دیں آپ کو تو یہاں پھر آپ کسی وکیل سے اٹس کروائیں اس کے بعد اس کو پاکستانی ہائی کمیشن سے بھی اٹس کروائیں پھر اس پاور آٹار نہیں کو واپس پاکستان بیج دیں تو ہاں کسی بھی آدمی کو آپ پاپ پر اٹھانی دے سکتے ہیں یہاں سے تو اس پہ وہ جائداد کی خرید و فروخت کر سکتا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہاں جی میرا question یہ ہے کہ میں British national ہوں اور میرے بی بی کو ابھی ڈھائی سال کے لیتاں میل چکے ہیں اب ان کے extension کے تائم آ گیا ہے تو جو 8600 جو ہے چین مینے میں مجھے رکھانا بڑھا ہے 9300 تو میرا question ہی ہے کہ تو جب آپ نے اپلائی کیا تھا اس وقت کیا سیچویشن تھی جب آپ انہوں نے ان کو یوکے میں لائیا تھا تو دو ہزار دس میں آئی تھی تو پھر ان کا بیزہ آگے کیوں نہیں ہوا تھا نہیں وہ جب دو ہزار دس میں جو آئے تھی تب میرا پی ایز جب لیتا اس کے بعد میں نے ٹھیک ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ اصل میں جو آپ جس سب سے calculate کرتے ہیں وہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں 8600 کا آدھا آپ کے پاس ہو تو آپ کہیں کہ میرا ایک مینے میں میری دسار انکم ہوئی ہے تو میرا ویزہ آگے ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مینے میں آپ کی انکم 1550 پونٹ سے کم نہ ہوئی ہو تو وہ اگر کم ہو جاتی ہے تو پر پرابلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس کی انکم 18600 پونٹ ہوتی ہے تو اس کو اتنے بینیفٹس نہیں ملتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو ایکسٹینشن میں پرابلم ہوگی تو زیادہ بہتر آپ کسی وکیل سے جا کر ملیں ان کو ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لیں کہ آپ نیکس کیا کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو ایک دس سال کے روٹ کے اوپر چرہ دے موجودہ سیچویشن میں اگر آپ کے بریٹس بچے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال ورکو نے یہ فرمائی ہے جیل ہلو جیل فرمائی ہے ہلو سر میں لندن سے بول رہا ہوں مجھے میں نے لازٹیئر مجھے لائفین آئیل آر ملا ہے ایتیئر اور مجھے دسکرینرین لیو سے آئیل آر ملا ہے تو مجھے لائفین یوکی ٹیس پاس کرنا پڑے گا جی ہاں جو لوگ دسکرین لیو پہ چھ سال پورے کرتے ہیں ان کو تو انگلیش ٹیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لائفین یوکی ٹیس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو ہی آپ بریٹس نیشنلٹی کی لئے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو انگلیش ٹیس کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور لائفین یوکی ٹیس کی بھی ضرورت پڑتی ہے دوسری بات آپ یہ میک شور کر لیں کہ جب آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن کریں تو پچھلے دس سال میں آپ نے اپنے امیگیشن رول کی خلاف ورزی نہ کی ہو چونکہ وہ لوگ جو دسکرین لیو میں چھ سال پوری کر کے انڈیفینس ٹی لیتے ہیں انہوں نے عام طور پر سو میں سے آپ سمجھیں 99% لوگوں نے امیگیشن رول کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو دسکرین لیو ملتی ہے تو برحل یہ میک شور کر لیں چونکہ اگر آپ اپلیکیشن کریں گے تو آپ اگر ریکوائمنٹ پوری نہیں کرتے آپ کی فی چلی جاتی ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جے فرمائیے السلام علیکم والیکم السلام میری لانگ ریزیڈنسی 10 ایس کی بحاب پر فارسٹ آئی ایٹو بنل نے اپیل اللہ کی تھی تو اس کے بعد ہوم آفیس نے پرمیشن تو اپیل مانگی تھی آفتر 6 مانت پچھلے ویک جواب آیا کہ ہوم آفیس نے اپیل کورٹ میں اپیل ریفیوز کر دی ہوم آفیس کہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر اس ویک سٹیٹس اپ ڈیٹ بھی ہوم آفیس کی طرف سے آگیا ہے کہ آپ سے ہمیں اگر کچھ چیز چاہیے تو ہم مانگ لیں گے تو کون 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 سی یعنی 3 ایس اکیس جو ہے وہ کورٹ میں تھا تو کون سے ڈاکومنٹ مجھ سے مانگے ہوں گے اور کتنا عصہ لگے گا پاسپورٹ آنے میں آپ کی اکال کا شکریہ آپ کو کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں جو کہ ساری ریکوائرمنٹ جب آپ نے اپلیکیشن کی تھی تو اس وقت پوری کر لی تھی وہ ہی دیکھ کر انہوں نے اپلیکیشن آپ کی ریفیوز کر دی تھی جو کہ انہوں نے ریفیوز نہیں کرنی چاہیی تھی اسی وعیسے آپ کی اپیل اللہ ہو گئی تھی تو اب صرف ہم آفت سوالوں کو ایک چیتھی ڈال دیں کہ میرے کیس کا چکے اپل ٹرائمینل سے فیصلہ ہو گیا ہے لہذا مجھے انڈیفنس ٹی لگا کر بے ہی دیں تو وہ انہوں نے فوریتو پر لگا کر دے دینا چاہیے لیکن اگر 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 اس کو مطابق آپ کو سٹی نہیں دیا تو تین مینے کے اندر اندر انہوں نے آپ کو اسٹی لکا کر دے دینا چاہیے لیکن ان کو اب اسے چیز کرنا شروع کر دیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالورکوں نے یہ فرمائیے جہاں بھی رہیں امن و امان کے ساتھ رہیں تعمیر آپ کی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالورکوں نے یہ فرمائیے یہ بات کریں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالورکوں نے جی جی اب بات کریں جی ملک صاحب ایک تبال پوشنر تھا میرا ایک دوست ہے اس کو اپنے ہزبن کو بلانا ہے فورن کنٹری سے تو اس کے لیے کہ اپلائی اس کو مہاں سے موریشہ سے کرنا ہوگا یا اس کو یوکی سے سارے پیپر جاکل کرنے ہوں گے وہ ایٹین تھاؤزن سکس انڈٹ کی سرش اولڈ وال امام دینے اس کو اس پاس کو بلانا ہے جی اب کی کال کا شکریہ اس کے لیے انہیں موریشہ سے اپلائی کرنا پڑے گا چونکہ یہ سکیم انہوں نے شروع کی ہے کہ یہاں سے اپلائی کریں سب سے پہلے پاکستان سے شروع کی تھی پھر اب اس میں انڈیا میں شامل کیا ہے تو اب آج سا کوشش کر رہے ہیں کہ باقی ممالکوں بھی اس میں شامل کیا جائے لیکن موریشہ سے ابھی اس لسٹ میں نہیں ہے لہٰذا جتنے بھی ان کے پیپرزیں اٹھارہ ہزار چھے سوگی جو انکم ہے پیشلے چھے آٹھ مینے کی جتنے بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ انہوں نے ہسپنٹ کو موریشہ سے بھیجنا پڑیں گے اور وہاں سے وہ اپلیکیشن کریں گے سپاؤز ویزے کے لیے تو اگر ریقوائمنٹس ہاری پوری کرتے ہیں تو پھر ہوفیلی ان کو ویزہ مل جانا چاہیے تو یہ اپلیکیشن ان کے یہاں سے نہیں ہوگی بلکہ موریشہ سے ہوگی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے یہ فرمائیے ملک صاحب میں دن دن سے بات کر رہا ہوں میری آپ سے کوشش کی اتا ہے جو سپاؤز ویزے کا پان سال کا دوریشن ہوتا ہے پہلے تھرٹی منٹ سے سال کا تو جب دوسرا ترٹی منٹ کا پیرڈ ایکسپائر ہو رہا ہے اور آپ نے انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کیا وہ انڈیفنیٹ کے اپلیکیشن میں آپ کو اٹھارہ ہزار چھے سو کیا انکم سیشورل دوبارہ دکھانا پڑے گا یا آپ نومل ہی اپنائی کر سکتے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں یہ دوبارہ پھر دکھانا پڑتا ہے اٹھارہ ہزار چھے سو کے آپ کی وہ ریکوائیمنٹ پوری ہو دوسری پھر انہوں نے ابھی اس مینے سے میں سے یہ شروع کیا ہے کہ اگر پاکستان سے کسی نے اپنے کنٹری سے اے ون ٹیسٹ پاس کیا تھا ان کو یوکے سے اے ٹو ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا تو ایک اے ٹو ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہو گیا ہے دوسرا اٹھارہ ہزار چھے سو کی جو شرط ہے یہ بالکل مینٹین کرنا پڑتی ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالورکوں نے یہ فرمائی ہے سلام علیکم ملک صاحب میں نے آسانم کے لیے اپلائی کیا تھا دو ہزار تیرہ میں وہ ریپیوز ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے دو ہزار پندرہ میں اور میں اپین کے رائٹس بھی اگزاست ہو گیا اور میں نے نئے ایویڈنس پہجا اور وہ بھی اس کا ایک مہینہ پہلے آیا ہے اس میں انہوں نے ساتھ ہو جائیں گے ایک ہی بات اس سے کہ میری میرے سلسٹی اچھی نہیں تو بچے کو ساتھ سال کب ہوں گے وہ کس ڈیٹ کو سات اکسوبر کو ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اس میں آپ یہی کریں کہ اگر آپ کی کیس ریفیوز ہو گیا تو آپ وکیل سے مشورہ کر لیں کہ اس کو آپ کیسے آگے ہندل کریں تاکہ جب تک آپ کے ساتھ سال پورے نہیں ہوتے آپ کو امیگیشن رالوں طرح سے کوئی پرابلم نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کو کوئی کیس کسی کوٹ میں چال رہا ہے پھر آپ کو پریشن ہی نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ جو یہ آپ کو ساتھ سال پورے ہو جائیں گے بچے کے ساتھ آپ ساتھ سال کی بیس پر اپلائی کر سکیں گے لیکن اس میں فی زیادہ لگتی ہے وہ ابھی سے اکٹھی کرنی شروع کر دیں کیونکہ آج کل ہم آپ سے اتنی فی بڑھا رہی ہوتی ہے بڑھائی ہوئی ہے کہ ہر آدمی اس میں ایفورڈ نہیں کر سکتا وہ ابھی سے جمع کرنا شروع کر دیں اور وکیل سے مشرق کریں کہ اس کیس کو آگے کیسے لے جا سکتی ہے جب ساتھ سال پورے ہو جائیں گے پھر ساتھ سال کی بیس پر اپلائی کریں اس میں آپ کی چانسز ہیں کہ آپ کو رہنے کی پرمیشن مل جائے گی کال کا شکر ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی میری شادی ہو چکی ہے میں نے جی آر کے لئے اپلائی کیا تھا میری ریفیوز ہوگی تھی میری ریفیوز ہوگی تھی اپلیکیشن تو میں نے جی آر کے لئے اپلائی کیا تھا اور توٹلی ریجیکٹ کر کے انہیں واپس پر جی جی کلیر لیان پاؤنڈ اپلائی کیا ہوا تھا اور ہی ریٹ آئی ہے اور اس میں کیا میں سے کچھ سوال جواب چوچیں گے ایک بات یہ اور دوسرا اگر میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو آگے کیا ہوگا اگر اجاج نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو آگے مطلب اگر اس کے بارے میں کیا کرے گا مطلب مجھے کوئی status دے دے گا یا آگے وہ کچھ لیکن سے ڈرسلیں گے پہلی بات یہ کہ اگر ایک ہائی کورٹ کا اجاج نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی اور لکھا ہے کہ totally without merit تو اس میں پھر بہت ہی کام چانس ہوتے ہیں کہ دوسرا آئی کورٹ کا اجاج کو آپ کی حق میں فیصلہ کرے بہت ہی کام چانس ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کسی آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ تو وقات اس سے وابستانہ رکھیں کہ آپ کی حق میں فیصلہ ہوگا تو دیکھیں بارال اوریل ہیری کے لیے جائیں تو دیکھیں اجاج اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے وہ آپ سے کوئی بات پوچھیں گے پوچھیں گے نہیں آپ کے جانے کی ضرورتی نہیں ہوتی اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھ سکیں گے اس روز کیا ہوا لیکن آپ کا جانا ضرور ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ کے جو بارسٹر ہوتا ہے وہی آپ کے جج کو بتاتا ہے پھر جج فیصلہ کرتا ہے تو اگر آپ جانا چاہیں تو جا کر دیکھیں کیا ہوتا ہے تو بارال جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ پڑھ کے آپ کو کوئی وکیل مشرہ دے گا کہ آپ فردر آگے جا سکتے ہیں یا آپ کیا کریں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالور کو انہیں یہ فرمائی ہے جب دوبارہ کہیں کہاں کیاں رہی ہیں ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ جی بات کریں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں پھر مجھے بھارہ سال ہو کہاں پہ رہتے ہیں پھرے دو بیٹے ہیں کہاں پہ تو آپ کی وائف کا لیگل سیٹس کیا ہے تو بچوں کی ایج کتنی ہو گئی ہے بچوں کی ساتھ سال ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کی جو فیملی ہے یہ ساتھ سال کی بیس پر اپلائی کر سکتی ہے چونکہ ایسا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی یوکے میں فیملی رہ رہے جس کے ساتھ بچوں بچوں کو ساتھ سال ہو جائے اس بیس پر آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں جو کسی اچھے وقیل کے پاس چاہیں تو ساتھ سال کی بیس پر اپلائی کریں اس پر چانسی دیں کہ آپ کو اور آپ کی میسز کو اور بچوں کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کا کون ہے یہ فرمائیے ملک صاحب گوڑی ایوینگ سوال یہ ہے ہم ایمپلائیر ہیں اور ہم کچھ لوگ ایمپلائی کر رہے ہیں ٹھیک سیئرز ہو گئے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیئر ٹو جو سکیم تھی آخری مرحلے پہ آئے یہ ختم ہو رہی ہے چونکہ جن لوگ کو آریڈی ہم آپس کی طرف سے لائسنس ملے ہوئے ہیں تو ہم آپس والی لگاتار جا کر چھاپے مار کر چھوٹی چھوٹی باتیں بنا کر تو ان کے لائسنس منسلوخ کر رہے ہیں اور نئے لوگوں سے فیتو لے لیتے ہیں جب کوئی لائسنس دینے کیلئے لائسنس دے بھی دیتے ہیں لیکن جب کوئی آدمی اپلائی کرتا ہے تو اس کو آلاؤڈ نہیں کرتے ہیں ویزے کے لئے تو بارل یہ سکیم آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ نے تقریباً اس کو ختم ہی کر دیا ہوا ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے اب یہ بھی قانون بنا دیا ہے کہ جب کوئی انڈیفنسٹے کے لئے اپلائی کرے گا تو اس کی تیسزار انکم ہونے چاہیے سالانہ تنخواہ ہونے چاہیے پھر اس کو انڈیفنسٹے ملے گا حالانکہ جو ورک پرمٹ کے اوپر ہوتے ہیں اگر کسی کی بارہن چودہ نظر تنخواہ ہے تو اپلائیر اس کی تنخواہ بڑھا کر تیسزار نہیں کرے گا اس وجہ سے کافی سارے ایسے کیسز ہیں جو ابھی کورٹ میں چل رہے ہیں خاص طور پر نرسز نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا تو بارل اگر کسی کورٹ کا کوئی بڑا ریسیشن نہیں آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ جو ورک پرمٹ ہولڈرز ہیں ان کے لئے پرابلم ہو جائے گی تو ابھی بھی ان کے لئے کافی پرابلم ہو رہی ہے تو ورک پرمٹ جن کے پاس ٹیر ٹو ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوں محسون کو منصوب کر رہی ہے تو جو ایمپلیرہ بھی ہیں تو ان کو بھی آسطہ آسطہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی اسلام علیکم والیکم سلام ملکرہ میں نے ابھی کال کی تھی میں نے آپ کو دیار کا بتایا کہ میرانہ نے لکھا کلی ایلی آن فاؤنڈٹ کی کہ میرانہ تین ماہ کے بعد سابنٹ ہوا تھا جی آر اور خوو حافظ میں میرے خلاف پیپنی سے جمع کروائی کلی ایلی آن نے کلی ایلی آن فاؤنڈٹ کر کے واپس پیج دیا اور انہوں نے بولا کہ اورل ہیرنگ کے لئے اپلائے کریں اس لئے میں آپ سے پوچھتا تھا کہ آگے مطلب جی میں نے بتایا آپ جیسے ویڈ کریں اورل ہیرنگ کا جب باری آئے گی تو اس وقت آپ کی ہیرنگ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی تو اب یہ بس جس انظار کریں اگر اپلیکیشن کر دیا جس اس کا انظار کریں کہ ہیرنگ آپ کو کب مل دیا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہیلو ساج جی میں اپنے گرینڈ فاؤنڈ سپونسر کر رہا ٹھیک ہے میرا برگر بھی اسے ریندہ ویسے وہ بھی سپونسر وہ بھی سپونسر پاس آتا کچھیں ایک سا پاس آتے ہیں جی پاس آتے ہیں وہ نہیں ریجسٹری جلولی ہے جی نہیں جلولی ہے جی تاڑی کال تھا شکریہ تسی دو مل کے بھی سپانسر اگر پاننا چاہو تو تسی دو مل کے بھی سپانسر کر سکتے ہو کہ ایک دو مل کے سپانسر کر دیا تب موسکی ہوتے ویچ دیکھتے ہیں کہ تاڑی کول کتنے پیسے نے بینک دے ویچ تسی دو اپنی اپنی بینک سٹیٹمنٹ لا سکتے ہو اگر پراپرٹی ایک دے نہ ہے وہ بھی چال جائے گی اس تک کوئی فاق نہیں پے گا پراپرٹی جیسے فارملیٹیز ہے موسٹی اوپ ایک دینے کہ تاڑی کول کتنی انکم ہے تاڑی بینک کتنا پیسہ ہے تاگر بینک کی دو چار ہزار پونٹ ہے تب سے ٹھیک ہے تسی اپلیکیشن پاسکتے ہو کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کون ہے جی فرمائیے موسٹی میرے نیچولائیزیشن ہے اور میرے پوائنٹ لگیں تین ٹرائزنگ کے اس کا کوئی پرابلم کن نہیں آئی یہ کورٹ سے لگیں یا کان سے نہیں نارمل بیسی آپ کی کالدہ شکریہ نہیں اس کا آپ کے اثر نہیں پڑنا چاہیے اگر فکس پینلٹی آپ کو ملی ہے تو اس کا آپ کی اپلیکیشن پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے نیچولٹی کی تو آپ اپلیکیشن کر دیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کون ہے جی فرمائیے اللہ السلام علاقہ والیکم سلام جی اب بات کریں مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی کال کسی وجہ سے لائن ڈراب ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ فرم کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کون ہے جی امن و امانی جی فرمائیے مجھے لگتا ہے یہ کال بھی کرا پوری ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کون ہے جی امن و امالی صاحب یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ایف ایل آر ایم میں میری بائیف نے 2 years 6 months کا ویزا لیا تھا پہلے ٹھیک ہے اور دوسرا ویزا لیا تھا اس نے 2 years 6 months کا definite میں اس کو دکھانا پڑے گا پھر 18,600 پر جی آپ کی گفت ہے شکریہ ہاں جی انہوں نے رول اسی وجہ سے بنایا تھا 18,600 پانچ سال پر اسی وجہ سے لے گئے تھے کہ 18,600 آپ منٹین کرتے رہے اور فیملی بینیفٹس بھی رہنا لیں جب انڈیفنسٹے کے لئے اپلائی کریں گے تو اس وقت آپ کو یہ منٹین کرنا پڑے گا threshold اس کو چھوڑے نا درمیان میں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی بات کریں جی مجھے لگتا ہے شاید یہ کال دراپ ہو رہی ہے اب بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی ہاں جی ملک صاحب آبی جی فرمائی سے لیٹر بھی آئے ویٹنگ لیٹس پہ ہوں سرجری کے لئے تو میں کیا وہ ہوم آفیس کو بیٹس کہ وہ میں سرجری کے لئے ویٹس ہو مجھے سرجری نہیں کریں نہیں آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی ہے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آرہی ہے آپ ذرا مائک کے قریب آجائیں یا ٹیلی فون کے قریب آجائیں میں یہ کہہ لیا کہ ابھی آپ سے میں یہ بات ہوئی سی کہ میرا بیٹے کو ساتھ سال ہو جائیں گے لیکن میرا ہسپیٹل میں سرجری کے لئے میں ویٹنگ لیٹس ہوں ابھی میرا آپریشن ہون ہے ہسپیٹل میں تو مجھے یہ بتائیں کیا میں وہ میٹیجل کے ڈاکومنٹ دھیج سکتی ہوں ان کو یہ لیٹر ڈیٹیل بتا کے کہ میں سرجری کے لئے ویٹنگ لیٹس ہوں جی آپ کی یہ آپ کو بیل بے دیتے ہیں کہ آپ یہ بیل پے کریں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے ہلو جی سرجری میں نے پوچھنا تھا بھی ہم 2010 میں آئے تھے فیملی کے ساتھ تو اس کے بعد ہم نے کیس پلائی کیا تھا 5 منت آفتر تو پھر اس کے بعد ہم نے ہمارا کیس رفوز ہو گیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا میں نے اپنا میرا اور بچوں کے ساتھ کیس پلائی کیا تھا تو میرے حزبن کے ساتھ نہیں تھا تو وہ رفوز ہو گیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا ابھی ہمیں سات سال ہونے والے ہیں میں نے پوچھنا ہے کہ میں اپنے حسمن کا ساتھ میں کیس لگا سکتی بچوں کے ساتھ ہی رہنے دوں جی آپ کی کالکہ شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سات سال پورے ہو جاتے ہیں تو اب بچوں کی بیس پر اپلائی کر سکیں گے تو اگر آپ اپلائی کرتی ہیں تو اس میں چانسزیں ہیں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو پرمیشن مل جائے گی اگر آپ کے حسمن بچوں کے ساتھ رہتے رہے ہیں تو پھر تو آپ اپلیکیشن ثبوت آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ ایزے پارٹا فیملی ہیں اور حسمن بھی پارٹا فیملی ہیں تو پھر اگر اپلائی کریں تو حسمن کا سٹے ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے پہلے مینگشن کو بتایا میں حسمن کے ساتھ نہیں رہتی ہوئی یا وہ واقعی آپ کے ساتھ نہیں رہتے رہیں پھر ان کا نہیں ہو سکے گا کالکہ شکریہ برستے ہیں اگلے کالکہ طرف یہ فرمائیے السلام علیکم والیکم سلام اچھا میں ایک بات پچھنا کیا آپ کو جی اچھا میں اپنا اگر آپ کو اوگسٹ میں میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کیمری یونیورسٹی انٹری لیول سٹی پیٹھ ہے میرے پاس انٹری لیول ٹو ٹھیک اچھا تو اس کے لیے نیا ایک زم دینا پڑے گا کہ یہ سٹی پیٹھ چل جائے تو کس چیز کے لیے آپ کا کونسا ویزہ ہے شادی کا ویزہ ہے ابھی آپ کے پاس اگست میں ختم ہونے والے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے اے ٹو لکھا ہے یا اے ون لکھا ہے اے ٹو ہے آپ کے کال کا شکریہ نہیں آپ کو کچھ نہیں کرنے کے ضرورت ہے یہی سٹیکیٹ چال جائے گا کیونکہ جن کا اے ون کا ہے ان کو اے ٹو کرنا پڑتا آپ کے پاس آرہیڈ اے ٹو ہے تو آپ کو کچھ کرنے کے ضرورت نہیں صرف آپ کو اٹھانہ دار چھو سو ہے جو وہ مینٹین کرنا پڑے گا دوسری بات یہ کہ اگر آپ چاہیں تو ایک مینہ پہلے آپ سیمڈے بھی جا کر اپنا جو ویزہ ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں اس دن اسی دن جا کر آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے ویزے کو تو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جے فرمائیے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام یہ ٹھیک فرمائیے میں لندن سے بات کر رہا ہوں میرے چوٹا بھائی پاکستان میں ہوتا ہے تو اس نے اپلائی کیسے کہ یہ جنٹ کے درو تو اس کو 320A لڑ گئی ہے جو دہ سال کے لئے بیان ہے تو میں اب ساتھ سال کو چکے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو سپونسر کروں تو کیا کچھ اس کا ہو سکتا ہے تو اس کی اپلیکشن کب رفیوز ہو اسی 320 پہ وہ سب 2010 میں ہوئی تو اپیل نہیں کی تھی اس وقت کو ہی اپیل کچھ نہیں کی تھی کسی جنٹ کے درو تو اس نے کوئی فیق چیزیں پتہ نہیں بنوائی تھی یا میں تو بتایا بھی نہیں تھا مجھے تو آپ پتہ لگے جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں جی وہ دس سال کے لئے بیان ہو چکا ہے تو وہ نیو اپلیکشن کوئی نہیں کر سکتا ہے 2020 تک جب اس کو دس سال گزر چکیں گے پھر نیو اپلیکشن کر سکے گا لیکن نیو اپلیکشن صرف اپلائی کر سکے گا ویزا دینا یا دینا ان تک ہے البتہ اگر کوئی اپنی شادی کی بیس پہ یوکے آنا چاہے اس پہ 320 کا اپلائی نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اگر اپلیکشن کرنا چاہے میریج کی بیس پہ صرف وہ ایک ایک سپشن ہے اس بیس پہ اپلائی کر سکتا ہے باقی کسی گراؤنڈ کے اوپر وہ اور تین سال کے لئے اپلیکشن نہیں کر سکتا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے سر پسجو باریکار کال اگر کوئی آقی ہوئی ج somos نصر ریز کال ریز کی سفر تیر 2 ایمپلائی کے لئے پال کروئی کال جو تیر 2 ایمپلائی روں کو کام کرتے ہوئے تو 60,000 ہیں کی 36,000 پہلا پ 처음 спрос wert اور second question کی جو آپ نے نرسیز والی بار بڑھائی نرسیز کا بھی 따라 facile ریزوس Conger کیونکہ ابھی جو ایمپلائی کام کر رہا ہے وہ ایک سال تک اور کامپسنائیٹی ایڈیو کے ہی قیزہ پہ بچہ سکی سکی سکس ہاؤزن کو ویلٹ نہیں رہے گا ان کے لئے بچہ ابھی ان کو چوبیس پچیس دار مل رہے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ مجھے نہیں لگتا پچیس دار پر اس کو انڈیفنسٹیں ملے وہ کہتے ہیں آخری سال میں اس کی اتنی انکم ہونے چاہیے تو یہ ڈیپینڈے وہ کیا کام کرتا ہے اصل میں ہر چیز کے لئے انہیں الگ الگ ویڈیز رکھیں ہر کے لئے الگ الگ کرائیٹ ایریا رکھا ہے آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کر چیک کر لیں کہ جو وہ کام کرتا ہے اس کے لئے کتنے ویڈیز ہیں چونکہ جو بھی آپ اس کے لئے انہیں کوڈ رکھا ہے ہوم آفس نے اس کوڈ کے مطابق انہوں نے ویڈیز رکھے ہیں تو وہ آپ چیک کر لیں ہوم آفس کی ویب سائٹ کے کہ ان کے لئے کوڈ اپلائی ہوتا ہے اس کوڈ کے جتنے ویڈیز ہیں تو وہ ان پر ہے ان کی اپلیکیشن ہوگی تو پچیس سار پر مجھے نہیں لگتا ہوں ان کو انڈیفنسٹے ملے گا ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹائم و ایک بریک کا آپ ٹی وی دیکھتے رہے گا اس پر آپ سے پھر ملتے ہیں تو آپ کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں ناظرین ہم کال کا سلسلہ وائن سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم بریک سے پہلے منکتا ہوا تھا دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے یہ فرمائیے ہلو سا جی ہلو سا جی جی ہلو جی بات کریں جی ٹھیک ہے ہproduction اگر کیا کرنا چاہے تو بچی بچا ہے کوئی نہیں بچی آگیا ہاں اگر کوئی آدمی شادی کر کے اپنے کنٹری تو اتھے آمدہ ہے اگر شادی نہیں چل دی ہے الگ ہو جاندہ ہے تو امیگیشن والی اسا ویزا کینسل کر دین دینے اسوں کین دینے واپس چلے جاؤ چونکہ پانچ سال دا پیریڈ جیرا ہوندہ ہے پروبیشنل پیریڈ ہوندہ ہے اس دیوچ کٹھے رہنا ضروری ہوندہ ہے اگر کوئی کٹھے نہ رہے تو اسا ویزا کینسل ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی بچے یوکے دیچ موجود نے انہیں دی بحثیو اپلیکیشن کر سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے تو اسی کسی وکیلوں ملکہ انہیں تو ایڈوائز لے لیو کہ تو اسی ان کے کر سکتے ہو کالدہ شکریہ دیکھتے ہمارے اگلے کالدر کون ہے جی فرمائیے ہیلو بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام ہاں بھائی ایکچلی مجھے آپ سے کوشن یہ پوچھنا تھا کہ بھائی میں نے اپلائی کیا ہے میڈیکل گرانڈ پر ٹھیک ہے جو کی جو ہے جو ہوم آفیس والوں نے کو ریفیوز کر دیا ہے لیکن مجھے رائٹ ٹو اپیل دی ہوئی ہے اور اس کی اپیل کی جو ہے بھی ٹائمنگ بھی کمپیٹ نہیں ہوئی ہے وہ میں خاصے آگست انتک آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اسی ایر میں بھائی میرا اکٹوبر میں ٹین ایرز کمپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو میرا اس کا لگا ہوا ہے ٹین ایرز کا اس میں میں خاصے میرے کچھ مہنے کا جو ہے وہ گیپ ہے نہیں تو آپ نے اپیل کب کی تھی بھائی میں نے اپیل کی ہے وہ ٹوئنٹی تھارڈ آف سیپٹمبر پچھلے سال کی تھی لانس لیر تو ابھی آپ کے دس سال پورے کب ہو رہے ہیں اس اکٹوبر میں تو آپ نے لائف انیو کیٹ ایس پاس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے بھائی ابھی تو میں نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں آج یا کل جو اپیلز کی ڈیٹس مل رہی ہیں وہ سیپٹمبر اکٹوبر کی مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اپیل ہوگی وہ دیفینیٹلی اکٹوبر کے بعد ہوگی اس سے پہلے نہیں آئے گی چونکہ آج کل جو اپیل ہیں جیسے فرائیڈی کو مجھے ملی ہیں وہ سیپٹمبر اینڈ کی ہیں اور اکٹوبر شروع کی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی اگر ڈیٹ آج بھی آ جاتی ہے تو اکٹوبر کے بعد کی ہوگی تب تک آپ دہ سال پورے کر چکے ہوں گی دوسری بات یہ کہ دہ سال کے جو ریکوائرمنٹس جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے لائفینیو کے ٹیس پاس کیا ہو وہ اپنا جتنی جلدی ہو سکے وہ پاس کر کے ویٹ کریں جو ہی آپ کے دہ سال پورے ہو جاتے ہیں تو آپ یہ مسئلہ کوٹ میں اٹھا سکیں گی تو جج اس کا فیصلہ کر سکے گا تو بارل اگر آپ اپلیکیشن بھی کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکیں گی کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر طرف جے فرمائیے ہلو جے ہنجی سر ہنجی سر میں نے اپیل کی تھی اپیل کے پیپر بیچے لے لیکن مجھے کوئی سنالیجمنٹ ایک کوٹ کی طرف سے کیا وہ بیچے ہیں کوئی سنالیجمنٹ تو آپ نے اپیل کہاں پہ کی تھی اپیل میرے بچیل نے بیچیا ہے جب میرا ہی کا کیس رفیز ہوا تھا تو آپ کو اپیل کا رائٹ ملا تھا ہاں ڈی تو اس کی فی آپ نے پے کی ہوگی 140 پونڈ 140 پونڈ نہیں وہ بچیل کہتا تھا لیکن رائٹی آپ پے کریں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں مجھے نہیں لگتا آپ کی اپیل ہوئی ہے چونکہ اپیل میں کوٹ فی انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو 140 پونڈ ہے وہ اگر پے نہیں کریں تو آپ کی اپیل ہی نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی اپیل ہے نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ای ای او ڈیپینڈنٹ کی اپلیکیشن کی تھی وہ اگر کسی وجہ سے رفیوز ہو گئی تھی تو دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپیل کے چکر میں پڑھ رہے ہیں اور یوکی یورپ سے نکل جائے تو آپ نیو اپلیکیشن بھی نہ کر سکیں چونکہ کوئی وجہ ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ محصولے اپلیکیشن رفیوز کر دیتے ہیں عام طور پر انریزنیبلی وہ رفیوز نہیں کرتے ہیں تو آپ وہ رفیوز لیٹر کسی دکھا کر کسی وکیل سے مشورہ کریں کہ کیا آپ فریش اپلیکیشن کر سکتے ہیں کیونکہ یورپین ڈیپینڈنٹ کی اپلیکیشن آپ اینی ٹائم فریش اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سلیو ٹو ریمین ہے یا قتم ہو چکی ہے تو زیادہ بہتر وہ رفیوز لیٹر کسی وکیل سے دیکھ کر ان سے ایڈوائز لے لیں دوسرا مجھے لگتا نہیں کہ آپ کی اپیل گئی ہے تو یہ بھی بارحال میک شور کپ کر لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم علیکم سلام ملک صاحب میں اس کنٹری میں دولار جارہ میں چاہیے ہیں دولار تیرہ میں شادی کی تیزی پاستانی گریٹش کڑی نال ٹھیک ہے میرے شادی ریجیسٹی بھی کال لی میں اینجلہ اپلائی کیتا ہے انہا میں کیا کیا کسانہ لیو ٹو رمین کونی کسانہ کالج بند ہوئی گیا میں پھر انہا میں کی ریجیسٹ کری چھوڑیا آنے انتوکا پاکستان جا گیا پاپلائی میں اوٹھا کونہ میں پھر اپلائی کیتا انہا پھر ریجیسٹ کری چھوڑیا پھر میں سنیا سی دو سالہا نہیں کوئی دو سال کا شادی کارک ہے دے شادی ریجیسٹر ہوئی ہوگا کچھ کری سکنے ہو مارے دو سالہاں تو زیادہ ہوئی گئن پھر میں اپلائی کو نہیں تاکہ بچے سچے بھی ہیں کوئی نہیں بچے کوئی نہیں پھر بچے کوئی نہیں تاکہ میسیز انہاں بھی کام کر رہے ہیں انہاں نے اپنی شاہت ہے کوئی انہاں نے انکم ہے کوئی داس کیزار پونٹ آنے ہیں نا پیلس امپلائی دن دو ترہ سالہاں تاکہ انہاں نے نیٹ پرافٹ کتنا ہے کوئی یارنہ زار کی پونٹ آئی نیٹ پرافٹ ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکریہ نہیں جی تاڑی کوئی چانسز میں نہیں لگ رہے ہیں پہلی باجہ ہے کہ میسیز دنگری انکم ہے اوہ اٹھانہ دار چھے سو تو کٹ ہے دو جی گال تاڑی کو اپنا لیگل سٹیٹس نہیں آئی تو اسی اگر چاہو تو ہی اپلیکیشن پاس سکتے ہو لیکن ہیومرائیٹس دے وچھ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تاڑی کوئی چانسز نہیں چونکہ میسی تاڑی کام نہیں کر رہے ہیں یا انہیں دے جتنی ویجز ایکسپیکٹڈ دے اتنے ویجز انہیں دے نہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ سبکیلان ملز کے انہیں تو ایڈوائیز لے لیو تاڑی کال دا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے ہلو جی سلام علیکم وعلیکم سلام میرے قویشن ہے کہ میری وائف ایسے دیپینڈر آئی سے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا میں نے سپورٹ بھی اپلائیز دیا تھا جو سے رفیوز ہو گیا وہ بھی سات میینے پہ اس کی کوٹ میں میں نے دیو ہی ہے اپلیکیشن تو ان کا بچی بچہ کوئی ہے آپ کا نہیں نہیں تو اپلیکشن رفیوز کیوں ہوئی تھی ایسے سیلس امپلائیڈ اس کے وہ کچھ پیس بھی تو اس طرح سے کچھ پیس بھی تو ابھی کیا سابقہ سوال کی ہے ابھی اگر کوئیسن ہے کہ اس کو جو جو اس کی جنورسٹی شروعی تھی تو اس کی اپلیکی بیس پہ انہوں نے جنورسٹی پوری کرنے بھی ہے تو ابھی اس کا کام شروع ہونے پھر اس کو اللہ اور تو پہلے کام کرنا تو کیا اس امپلائیڈ جو ہے وہ چیک کرے گا وہ ہوم آفیس پر ہاتھ پھر اس کو کام کرنا ہے تو نہیں ان کو کام کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے پہلے چیز اپ ڈیپینڈر تھی تو اپلیکیشن ہے نا کورٹ کے پاس جی آپ کی کام کا شکریہ اصل میں اگر تو کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے بعد اگر اس کا کیس ریفیوز ہو جاتا ہے تو وہ اپیل چلتی ہے تو اس میں اس وہ کام کنٹینیو رکھ سکتا ہے لیکن اب کسی نئے امپلائیڈ کے پاس جائیں گے ان کے پاسپورٹ کے اوپر تو اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے تو جب تک ان کی اپیل چلتی ان کے پاس کام کا رائٹ ہے لیکن آپ یہ پیپر کسی وکیل کو دکھا کر ان سے ایڈوائز آپ لے لیں دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ اپیل میں آپ کے کیا چانسز ہیں یہ نو کہ سال کے بعد آپ کی جب باری آجا تو سکتا آپ کی اپیل ہی ریفیوز ہو جائے ہم اپس کا ڈیسیشن جو تھا وہ صحیح مانا جائے یا پیپر کسی وکیل کو دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے سب سہولتے جی والیکم سلام آپ کی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے سلام علیکم والیکم سلام پہلی دفاع اپیل کیوں نہیں سکیتی اپیل نہیں کی تھی بس فریش اپلیکیشن لاتی کہ انہیں پیٹر چان سے ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکریہ اگر فریش اپلیکیشن لات دیتی باز کاتے ہوندہ ہے کہ تاڑا کوئی پیپر میسنگ ہوتا ہے جیڑی تُسی میک اپ کر کے پیپر ٹھیک کر کے دوبارہ اپلیکیشن لات سک دیو اگر ایس سیٹویشن ہے سی پھر ٹھیک کیتا ہے نیو اپلیکیشن کیتی ہے اس دبیت تین چار ویکیشن آ جانا چاہینا لیکن اگر کسے ہور ڈراؤنڈز دے انہیں اپلیکیشن ریفیوز کی تھی جس نے تُسی ٹھیک نہیں کر سک دیو پھر اپیل بہتر اپشن ہوتا ہے تو برحل اگر دو تین ویک ہو گئے ہیں تبیت دو ویک ہور ویک کر لیو تین چار ویک دے بھی تاڑا فیصلہ ہو جانا چاہینا انڈیا دبیت تین زیادہ دیر نہیں لگ دی ہے کالدہ شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالدہ طرف یہ فرمائیے جی ہلو یہ فرمائیے ہاں جی بلک صاحب کا ایک الان کنیکشن جی فرمائیے ہاں جی بلکل آپ آنے ہی رہے ہیں فرمائیے اچھا ہاں جی میں نے وہ کوشن پوچھنا دا اسے جی بلکل آپ آنے ہی رہے ہیں پوچھے کیا پوچھنا آپ نے ہاں جی میں نے کوشن نہیں پوچھنا دا کہ یکی میں یکی سیتیزر ہوں اور میرے دو بچے ہیں وہ بھی بڑیش سریزر ہیں میرے ممی پاپا لائک ایوری میرے پاس آتے ہیں ویسٹر ویزا پہ چھے مینے کے لیے تو وہ اس کے بعد چلے جاتے ہیں تو دیسیئر ینو تین تر مینے پہلے میرے وائپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آئی وانٹو نو کی کوئی ایسی کٹیگری ہے جس کے تھو میرے پیرنس میرے پاس آسکتے ہیں اور میرے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ کی ڈیڈی کی کتی ہے ایجا ہے تو ممی کی ممی کی ہے وہ بھی 53 کے بعد ہے تو کتنے ہو گئے سارٹ کے اوپر ہی ہو گئے پہلی بات یہ کہ پیرنس کو رکھنے کا جو قانون پہلے تھا لیکن 2012 میں اس گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا تو اب پیرنس کو ڈیپینڈر ویزا نہیں دیتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی پرویجن پھر بھی ہے کہ اگر وہ یوکی میں ابھی آ جاتے ہیں اور جب یہاں پہنچ جائیں تو یہاں پھر اب کسی وکیل سے مشورہ کر کے ان کا کیس یہاں سے آپ فائٹ کر سکتے ہیں اس میں گرنٹی دو نہیں ہوتی ہے لیکن کم از کم ان کو واپس ہی بیٹھیں آپ یہاں سے کیس فائٹ کر سکتے ہیں تو ویسٹر یہاں اگر آ جائیں تو پھر آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیجئے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم سلام سلام میں برمنگم سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی میں بات کرنی ہے کہ میں نے نا میں اور میرے تین بچوں کا سیون یئر کی بیس پر ویزا ڈالا ہوا تھا انہوں نے جو فائل واپس بھیجی کہ آپ میرا اور میرے تین بچوں کا پاسپورٹ بھیجیں آپ بتا رہے ہیں کہ ہوم آفیس کی فیس ہے نائن ہنڈرڈ نائنٹی تھری پونڈ ہے ایک بندے کی تو اور کیا آپ نے پوچھنا ہے بس یہی کیا اور بھی نہیں یہ میں نے پوچھنا ہے کہ جو ہم نے پہلے فیس جب ہلت کی تھوزن کروا دیا تھا جو میرے اسپورٹ کا کونڈ تھا وہ فریز ہو گیا تو وہ جو منی کونڈ میں آ جاتی ہے کہ اس کا کیا پوچھنا ہے جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ اس وقت جو فی ہے وہ نائن ہنڈرڈ نائنٹی تھری ایک آدمی کی فی ہے اور پلس ہیلس چارج فائی ہنڈر پونڈ ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے اگر کسی آدمی کی اپلیکیشن ریفیوز کرتے ہیں تو وہ ہیلس چارج آپ کو واپس کر دیتے ہیں تو ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے رقم کیسے پے کی تھی اگر آپ نے کریلی ریکارڈ کے ذریعے پے کی تھی تو آپ کے کریلی ریکارڈ میں واپس رقم آ جاتی ہے تو اگر آپ نے اکاؤنٹ کے تھوپے کی تھی تو آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ جاتی ہے اگر نہیں آئی ہے تو آپ ہم اسکلوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن آپ کو ہیلس چارج آپ کو واپس کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل انہوں نے ضروری قرار دیا ہے کہ جو آدمی بھی سٹے کے لئے اپلائی کرے اس کے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے تو اگر آپ پر پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ پاسپورٹ بنوا کر اپلیکیشن کریں تو اس نے آپ کے زیادہ چاند سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے جی فرمائیے جی ملک صاحب مجھے دو سال ہو گئے شادی کے لئے میری پارٹنر جو ہے بریٹش ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی ٹھیک بینیفٹ لیتی ہے تو اگرنا ویزا اپلائی کروں تو وہ دے گی آپ کے پاس کون سا ویزا ہے ابھی میرا ہمارے ایس کی اپلیکیشن ہے جی آپ کے ایک آلکہ شکریہ نہیں ہے جی آپ کے کوئی چانسز نہیں آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے پہلی بات آپ کے پاس leave to remain نہیں ہے دوسری آپ کی میسز بینیفٹ کے اوپنے اس میں میریج کی بیس پر آپ کا کوئی چانسز نہیں بنتے ہیں تو بارال کسی فقیل سے آپ مشرعہ کر لیں اگر ہیومر ایس کی بیس پر اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو وہ شاید آپ کے کو کنسیڈر کی جائے لیکن میریج بیس پر آپ نے یہ اپلیکیشن کر سکیں گے خال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی یہ پوچھنا سے کہ بائیس کو بلانا ہے پاکستان سے اسپاؤزیزر سے لیکن سیلری سلپ ابھی چار مہینے کی ہوپائی ہے چھ مہینے کی نہیں گئی ہے ایٹین تھاؤزن سکھ اندرڈ میں تو چار مہینے کی پیس لپ سے بلا سکتے ہیں یا چھ مہینہ بیٹ کرنا ہوگا یا جی آپ کے ایک آگے شکریہ نہیں چار مہینے سے آپ نہیں بلا سکتے ہیں اس میں پوری چھ مہینے کی پیس لپ تو پھر اس کے بعد بلا سکتے ہیں ایک تو پیس لپ ہونے چاہیے جس کی آپ میں منتلی جو سیلری آپ کی وہ اٹھا پندرہ سو پچاس پونٹ سے زیادہ ہونی چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے پندرہ سو پچاس پونٹ سے ہر منت میں دوسری بات یہ جو سیلری ہے یہ آپ کے بینک میں گئی ہو آپ کے پاس چھ پیس لپ تو چھ بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور وائف نے وہاں سے انگلیش ٹیسٹ جو اے وان یا اے ٹو ہے وہ وہاں سے پاس کیا پھر جو یہ اپلیکیشن ہے اب یہاں سے کریں گے یوکے سے ہی کریں گے اور اگر آپ پریمیم سرورس پی کرتے ہیں تو آپ بھی دینے ویک آپ کا ویزا ہو جائے گا لیکن آپ کو دو مینے اور ویڈ کرنا پڑے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے یہ فرمائیے اسلام علیکم ملک صاحب میں نے پہلے بھی کال کی تھی سوری میں نے دوبارہ کرنی پڑی اگر پاورہ ٹارنی اگر میں ہائی کمیشن سے میں اٹسٹ کرواؤں گا تو میں نے اپلیک کی ہوئی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جی نہیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پاورہ ٹارنی منگوالیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی اپلیکیشن یہاں پہ پینڈنگ ہے ریفیوز ہو گئی آپ لیگل ہیں آپ ہی لیگل ہیں آپ نے اپنے آسائلم کرائم کی آپ کو آسائلم مل گئے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ صرف وہ اپنا منگوالیں پاورہ ٹارنی لیکن آپ کے پاس کوئی ایڈنٹیفکیشن ہونے چاہیے کہ آپ وہ ہی آدمی ہیں جس نے پاورہ ٹارنی دینا تو کسی سلسٹر سے سائن کروا کے پھر ہائی کمیشن سے سائن کروا کے واپس بجوا دیں تو وہ وہاں پہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالرنگ طرف یہ فرمائیے سلام علیکم جی والیکم سلام جی ٹھیک فرمائیے ٹھیک ہے تو پہلے کبھی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں پہلے کبھی نہیں آئے تو آپ کام کرتے ہیں جی جی تو بینک میں بھی پیسے ہیں جی جی تو کتے پیسے ہیں بینک میں ٹھیک ہے جی آپ کے کال کا شکریہ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایک سپانسرشپ لیٹر بنا کے دے دیں گے تو ایک تو سپانسرشپ لیٹر بنا دیں اس کے بعد پھر اپنے اپنے مکان کا پروف اپنا پاسپورٹ کی کاپی اپنی بینک سٹیٹمنٹ کام کا پروف یہ سارے جتنے بھی پیپر ہوں گے یہ آپ ان کے ساتھ ان کو بھیجیں گے پاکستان میں وہ پھر وہاں سے اپلائی کریں گے ویزٹ و ویزے کیلئے تو کسی وکیل کے پاس جا کر سپانسرشپ لیٹر بنا دیں کال کا شگریہ دیکھتے ہمارے اگلے کال رکو نے جی فرمائیے جی م plats مطابق ہم ہم تباری ی reinforcing اپنی بوگیر اوڈا ک ک اپنی by اپنی بوگیر اپنی جنوی 2017 اپنی 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 بیوطر اپنی ب направی موسیقی اپنی با سرتبی اپنی با سرتبی اپنی با ستر با ستر اپنی با ستر اپنی با ستر 6-8 موشتش دیکھتے ہمارے کے لئے کالر کونے جی فرمائیے اسلام علیکم والیکم اسلام جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام بات کر رہے جی میں کھو گے سکس ہی رہا تھا کوئی وزر وزر پائے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے شادی کی رہی ہے ٹھیک کوئی ون ہی رہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ میں کس رہے ہوں کے دازلتا ہوں بچی بچہ کو ہے کوئی نہیں نہ کوئی نہیں تو میسز کام کرتی ہے کے نہیں پار ٹائم کام کرتی ہے کہ کوئی ٹونٹی آزل ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکر ہے پہلی بات یہ کہ ایک ہوتی ہے میریج اپلیکیشن وہ تو آپ نہیں دے سکیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی میریج بھی ریجسٹرڈ ہوئی ہے آپ نے شاید اسلامی میریج کی ہے جس کو کہ امیگیشنال ایکسیپ نہیں کرتے ہیں تو میریج میں تو آپ اپلیکیشن نہیں کر سکتے ہیں جو کہ اس کے رولز آپ پورے نہیں کر رہے ہیں جو کہ اس میں پہلی شرطی ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہونے چاہیے دوسری شرط ہے میسیس کے ان کے مٹھار نظار چیزو تیسری ہے وہ بینیفٹس کے اوپر نو چوتھی ہے انگلیش تیز وہ آپ پوری نہیں کر رہے ہیں تو آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ہیومور ایٹس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں وہ آپ کی ہیومور ایٹس کی اپلیکیشن کر دے گا وہ آپ کر سکتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں آگلے کال کے طرف یہ فرمائیے ایلو جی میں پچھنا سکتے ہیں میں ایک دیسیبر لیڈی ہے میں اپلیکٹی دیتا ہارٹ دی پیشنٹ ہا ٹھیک ہے دوکٹر نے منو کام کرتا تو منا کیتا ہے میں بیا کر رہا ہے ہم نے پیلوں کو اپنے اور میں نے جکرہ اسی تکارچو کوٹ میں جگئی جس میں نے بیلدہ کر رہی ہے ٹھیک ہے پھے ہم دوارہ نمی سے اپلیکیشن پھائی گیا تو انوشی کنے ایک چانس تا دوں میرے ہسپنٹ نے تو میں نے انوشی سورہ سالو بیٹی آئی کہ میں ایک چانس ہے تک تو سی کوئی دیسیبریٹی بینیفٹس لے رہے ہو ہاں جی ہائی ریٹ میں رہے ہو ٹھیک ہے جی تاڑی کال دے شکریہ ہاں تاڑی رہا ویزا ہو جائے گا صرف اس دے بچے ایک شرط ہے کہ تاڑی ہسپنٹ نے انگلیش آنی ہوئے انہیں انگلیش ٹیس پاس کیتا ہے اگر تسی دیسیبریٹی بینیفٹس لے ہو تا پھر تاڑی ہسپنٹ آ سکتے ہیں صرف انگلیش ٹیس دی ریکوائرمنٹس ہے اگر انہیں پوری کر لیتی ہے تا تسی اپلیکیشن اتھو ہی پاس سکتے ہو یوکے دے بچوں کسی وکیل دے کرو چلے جاؤ اگر پریمیم سروس تے اپلائی کرنا چاہو تا پھر ویزا ہوئے لگ سکتا ہے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے علیکم 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 سلام ہمیں فیملی پہ ہمارا اچھتے 2 in half year کی ملی تھی اور جو بائیو میٹر کارڈ ہمارے اس کے اوپر پیچھے نو ریسورس پپلک فن نہیں لکھا ہوا تو کیا ہم پپلک فن لے سکتے ہیں باریل ہم پتا سکتے ہیں جی آپ کی کالکہ شکریہ ہاں اگر آپ کو کوئی جنون مجبوری ہے کہ آپ بینیفٹس لینا چاہتے ہیں واقعے کوئی آپ کی صورتحال کافی خراب ہے فنانشلی ٹھیک نہیں ہے تو آپ لینا چاہیں تو ہم آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے ایک فارم ہے وہ کمپریٹ کرنا پڑتا ہے کسی وقیل کے پاس چلے جائیں یا جس وقیل نے آپ کا کیس ڈیل کیا ہے وہ فارم کمپریٹ کر کے اپلائی کریں گے پھر اس کو مواصل ایس ایس کریں گے تو اگر وہ سمجھیں واقعی آپ کیوں ضرورت ہے تو پھر وہ آپ کو جو بینیفٹس سے پبلک فنڈز ایلاو کر دیتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین سے ساتھی پروگرام کا جو وقت اب ختم ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی کال نہیں مل سکی ہے تو اگلے سیٹرڈے کو چھ بجے یہی ہوں گا اس تک تکلیم مجھے اجازت دیجئے راب راکھا